السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت سحال بن سعاد رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دین فرمایا کل میں یہ جھنڈا ایک شخص کو دوں گا جس کی ہاتھوں سے خداوند تعالی قلعہ خیبر کو فتح کرائے گا رات کو تمام لوگ سوچتے رہے دیکھئے جھنڈا کس کو ملتا ہے جب صبح ہوئی تو تمام لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقرس میں یہ امیت لے کر حاضر ہوئے کہ جھنڈا انہی کو ملے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ علی ابن ابی طالب کہاں ہیں لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کی آنکھیں دکھتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی جا کر ان کو بلا لائے چنانچہ انہیں بلا کر لائے گیا جب وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دونوں آنکھوں پر لعاب دہن لگا دیا اور ان کے لئے دعا کی وہ اچھی ہو گئیں گویا دکھتی ہی نہ تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھنڈا آتا فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان لوگوں یعنی دشمنوں سے اس وقت تک لڑوں گا جب تک وہ ہماری ماند مسلمان نہ ہو جائیں آپ نے فرمایا ٹھہرو جب تم میدان جنگ میں پہنچ جاؤ تو پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا یعنی اسلام کی طرف بلانا پھر خدا کا حق جو ان پر واجب ہے اس سے ان کو مطلع کرنا اس کے لئے با خدا اگر تمہاری تحریک و تبلیغ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو بھی ہدایت دی تو تمہارے لئے سرخ اونٹوں سے بھی بدرجے بہتر ہے لائک اور شیئر کیجئے کسی بھی قسم کے سوال اور اظہار رائے کی خاطر کومنٹس کیجئے اور مزید ایسے جلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں